ہلو اسٹرین آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانے گا کی واٹ یز دا لیتھو اسپیر کیا ہوتی اسی کے بارے ہم پورے ڈیٹیل سے اور پورے ڈیٹیل سے کبر کریں گے چلی اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کی یادی آپ اس چینل کو سسکرائب میکیا ہے تو سسکرائب آبس کر لی جائے آپ کو اسی طرح اپرمیٹی اور نولیجوی ویڈیو ملتے رہیں گے چلی اسٹارٹ کرتے ہیں تو لیتھو اسپیر کیا ہوتی ہے تو لیتھو اسپیر is the outermost layer of the earth consisting of the crust جو پیتوی کی جو سب سے باہری پرت ہوتی اسی کو ہم کرسٹ کہتے ہیں کرسٹ ٹھیک ہے یعنی اس لیئر کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کرسٹ کہتے ہیں اور کس چیز کے بنے بنے ہوتی ہے consisting of the crust and upper mental portion آپ کو اگلے سلائٹ میں بتائیں گے کہ mental کیا ہوتی ہے upper mental کیا ہوتی اسی کے بارے ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے پہلے اس سلائٹ کو ہم پوری طرح سے ختم کر لیتے ہیں ہے کی وردہ لیتھو اسپیر تو لیتھو اسپیر اب جان نہیں ہوں گے کیا کسی کہتا ہے تو لیتھو اسپیر is the outermost layer of the earth consisting of the crust and upper mental portion of the earth ٹھیک ہے لیتھو اسپیر جو ہوتی ہے جو ہماری جو ہارڈ ڈریزید جو سرفیس ہوتی ہے ارث کی کس کے لیے اتردائی ہوتی ہے کس کے لیے جمعیوار ہوتی ہے ہارڈ ہونے کے لیے تو لیتھو اسپیر کے کارن ہی ہمارے پیتھوی جو ہارڈ اور ریزید ہوتی ہے جس کے کارن ہم لوگ اچھی طرح سے مکان بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے چل سکتے ہیں یہ کس کی کارن کے لیے ہوتی ہے یہ لیتھو اسپیر کے کارن یدی آپ کئی ایسے گرہ ہوتے ہیں جن پر آپ صحیح طرح سے چلنے سکتے ہیں جیسے کی جیسے کی آپ نے لے لیتے ہیں جیپیٹر جیپیٹر ایک گیس گیس یہ گیسیس پہ ایلیمنٹ سے بنی ہوتی ہے اس پر آپ نہیں چل سکتے ہیں تو اس میں کہنے کا مطلب وہ لیتھو اسپیر کی بنے نہیں ہوتی ہے تو لیتھو اسپیر کے صحیح معنی کے مطلب کیا ہوتی ہے جو ہارڈ سرفیس اور اور ریزیڈ ہو اسی کو ہم لیتھو اسپیر کہتے ہیں جس پر ہیومن لوگ ایکجسٹ کر سکتا ہے دیکھیں جیسے کیوں گے ہوتی ہے لیتھو اسپیر ایک continuous layer نہیں ہوتی ہے یہ دس کھوں گے دس کو تک یہ لیتھو اسپیر کی سرفیس ہوتے ہمیں سا بدلتے رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ سو سالباد یادہ چشپ یہاں پر دکھائے دیں تو لیتھو اسپیر ہمیں ساگ ایک پرمنیٹ ہے مدھ جو اکار ہوتی ہے پرمنیٹ آ کر نہیں ہوتی ہے اس کے اکار ہمیں سا بدلتے رہتی ہیں لیتھو اسپری رہتی ہے دیکھیں موویو موویبل ٹیک نون تکٹونک پلیٹ سے بنے ہوتی ہے سمجھے یہ تکٹونک پلیٹ کم سے کم کتنی گھرہ ہوتی ہے یہ ہمیں ہمیں ہنڈیڑ کلومیٹر گھر ہوتی ہے ہنڈیڑ کلومیٹر گھر ہونے ہونے کے کارن یہ مجبوط مجھوط پا جاتی ہے ہنڈیڑ کلومیٹر میٹر کے نیچے ہمیں میٹھل مینٹل پارٹ ملتی ہے دیکھیں مینٹل پارٹ یہ یہ آوٹر پارٹ ہے یہ انہی چار طریقوں سے پیتھوی کو بھی بھی بھاجیت کیا جاتا ہے چار پارٹ میں باٹا جاتا ہے ایک پارٹ کرسٹ ہو جاتی ہے دوسری پارٹ مینٹل ہو جاتی ہے تیسری پارٹ میں آوٹر کور ہو جاتی ہے چوتھی پارٹ انہی کور ہو جاتی ہے پوری ڈیٹیل ساب کو دیکھاتے ہیں اچھی طرح سے یہ ہوگی کرسٹ یہ ہوگی مینٹل آوٹر کور ہو یہ انہیر کور ہے انہیر کور انہیر کور یعنی پیتھوی کا جو پیتھوی جو انرجی ہوتی ہے پیتھوی کے انرجی کہاں سے ملتی ہے انہیر کور انہیر کور کے ہی کارن ہماری میں میگنیٹک پال ساؤت پال اور نورت پال پال کے کارن ہی ملتی ہے کیونکہ یہ ہی سینر جی ملتی ہے پیتھوی کو تو چلی اگلے سلیڈ ہم نے جانتے ہیں ہی لیٹھو اسپرے ہیں جہاں سے کس طرح سے ڈیفائن کریں گے ہی لیٹھو اسپرے آتر موسٹ لیئر آب دی آردھ کنسسٹی آب دی کرسٹ این اپر منتل پورسن آب دی آردھو اسپرے ہیں ریسپرے ہیں کسی طرح سے ہم لوگ اپنے ڈیفنیشن کو یہاں پر کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو وہاں پر اگزام میں لکھ سکتے ہیں یادی آپ کو اگزام میں آ جائے کس طرح سے بنی ہوتی ہے کرسٹ اور اپر مینٹل تو اپر مینٹل کہنے کا مطلب ہوتی ہے جو کرسٹ اور مینٹل مینٹل کے بیچ کی جو پائی جاتی ہے کرسٹ یہ ہوگی اور مینٹل ہوگی تو مینٹل کے اوپر جو اپر مینٹل جو پاٹ ہو گیا اور کرسٹ کے جونے سب سے نیچ نیچ لپاٹ ہوگی اسی انہی دونوں کے بیچ کی بیچ کی جو ایک لیئر پائی جاتی ہے اسی کو اپر مینٹل کی طور پر ہم لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے چلے آگلے سالیڈ میں جانتے ہیں دیکھئے دو ٹائپس دو ٹائپس کی ہوتے ہیں پہلا کیا ہے اور تو اوسینک کہنے کا مطلب ہے جو اوسینک کا جو جو پیٹ پائے جاتی ہے اس کی ہم کیا کہتے ہیں اوسینک لیتھوسپیر جو اس یہاں پر پائی جاتی ہے اوکے تو کیا ہوگی اوسینک لیتھوسپیر کسی کہتے ہیں جو مہادی پی ہوتی ہے مہادی پی کہنے کا مطلب ہوگی یہ جتنے بھی مہادی پی نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ جتنے بھی گرین پارٹ میں جو اتنی بھی آپ کو دیکھنے کے مل رہی اسی کم کہتے ہیں کونٹینینٹیل لوٹو سپیر اکی اور آسینک کسی کہتے ہیں جتے سموندھ کا اندر جتنے بھی تیکٹونک پلیٹ پائے جاتے ہیں اسی کم کہتے ہیں آسینک لیتو سپیر اوکی آپ جان گیا ہوں گے یہ ڈی آنٹیپس آب دیلیتو سپیر ایک آسونک ہو گیا ایک کونٹیننٹل کو اس طرح کونٹیننٹل کو اس طرح ڈیفائن کریں گے ڈیس آسوسیاتیٹڈ کرسٹ آلسو کنسیسٹ آب دی سیبلہ لارچ ڈائنیمک دیز ٹیکٹونک پلیٹس موپس سلولی بٹ کنٹونیسلی ایٹ این ایبریز ریج ریٹ آب دی آراؤنڈ سینٹی میٹر دیکھیں جو کرسٹ کی جو ٹیکٹونک پلیٹے ہوتے ہیں یہ ہمیں اسے ڈائنیمک ہوتے ہیں ڈائنیمک کہنے کا مطلب ہوتے ہیں ہمیں اسے ہلتی رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں اسے اپنی کہنے کا مطلب یہ ہمیں ڈائن سینٹی میٹر کھسکتے رہتی ہے ٹین سینٹی میٹر کھسک جاتی ہے یہ بھی موپ کرتے جو ہماری جو کرسٹ جو کرسٹ کے لیے ہوتے ٹیکٹونک پلیٹ ہمیں اسے موپ کرتے رہتی ہے ٹین سینٹی میٹر میں ایسا کھسکتی رہتی ہے تو ہم نے اور بھی ڈسکرائب کرنے کے اور بھی ملے تھا ہم نے یہاں سے ایک ایک سینٹینس یعنی یہ بھی سینٹینس مجھوڑ سکتے ہیں یہاں سے آردھ کرسٹ آلسو کانسیسٹ آب دیس سیبلہ لارڈس ڈائنیمی کے دیز ٹیکٹونک پلیٹس موپ سلولی بڑ کنٹینی ایسلی ایٹ این ایبریج ریٹ آب دی آراؤنڈ تین سینٹی میٹر اوکے اب جان کیوں گے کہ جو کرسٹ ریلیہ رہتی ہوتی ہمیسا ٹین سینٹی میٹر ہمیسا کھسکتے رہتی ہیں ہمیسا ٹین سینٹ ایٹوے سیبلہ لارڈس ڈائنیو میں جانتا ہے اللی گے کمپوک جیسے اس سے سندگویٹس پر کسی ہے کسی سے بنے ہوتی ہے ہمارے لارڈس ڈائر اوپ دی رکش انکلوڈن سیڈیمنٹری رکش آن ٹاپ پر جو ہوتی ہے جو رسک کیا ٹاپ لیر ہوتی ہو سیڈیمنٹری رکش بنے ہوتی ہیں میٹا پھارمک رکش اینڈ میڈل اوپ دی بیسالٹک روکس میڈل میں کون سا روک میڈل میں کون سا روک پائیتے ہیں میٹا فارمک اور جو سب سے بوٹم میں جو ہے بیسالٹک روک آپ کو ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سیڈیمنٹری روک کسی کہتے ہیں میٹا فارمک اور بیسالٹک روک کسی کہتے ہیں ایک الگ یہاں ٹوپکی جرور ہوتی ہے تو ان تینوں روکس میں ہم الگ آپ کو ڈیفائن کر دیں گے کیا ہوتے یہ کس طرح کے بنے ہوتے ہیں یہ پورے کے پورے ہم الگ ویڈیو آپ کو ڈسکرائب کر کے بتا دیں گے کہ لیتو سپر کو کمپو کمپو جیسن میں کیا کیا آ جاتی ہے سیڈیمنٹی روکس گرینائٹ میٹا فارمک روکس میڈل اینڈ بیسالٹک روکس بوٹم اوگ دی چلے آگے اگلی ویڈیو سلائیڈو میں جانتے ہیں دیکھیں دا اپر موس پارٹ آب دی لیتو سپیر ہے نا دیکھ جو سوائل فارمنگ کی جو پروسس اسے ہم کہتا ہے پیڑو سپیر جو سوائل فارمنگ کی جو پروسس اسے ہم پیڑو سپیر کہتا ہے جیولوژی کسی کہتا ہے دائی سٹڈی آب دی سولیڈ فیچرز آن دی پیرسٹریل پلانیٹ اس کالڈ جیولوژی جیولوژی ہم کسی کہتا ہے دائی سٹڈی آب سولیڈ فیچرز جتنے بھی پیتھوی پر سولیڈ فیچرز پایا جاتے ہیں اس اس پلانیٹ پر اسے ہم جیولوژی کہتا ہے جیولوژی کہتا ہے سٹڈی آب دی سولیڈ فیچرز سولیڈ اس فیچرز کو سٹڈی کرتا ہے سب جیولوژی کہتا ہے آپ جان گئے ہوں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو ہم ملیں گے ہیڈوی سپیر کسی کہتا ہے اگلی آپ اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب اوست کر لیے آپ کو اسی طرح انفرومیٹی اور نالیجیول ویڈیو ملتے رہیں گے تھینکس پر واشنگ